بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے شناختی کار کے ساتھ آریڈی راست ایڈی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے جبکہ ہم نے تو اپنے تمام بینکوں سے راست ایڈی ڈیلیٹ کی ہوئی ہے اور ہم اپنے کسی بھی اکاونٹ کے ساتھ راست ایڈی لنک نہیں کی ہوئی تو ہمیں یہ ایرر کیوں وصول ہو رہا ہے یا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری راست ایڈی کس اکاونٹ کے ساتھ لنک ہوئی ہوئی ہے تاکہ وہاں سے ہم ڈیلیٹ کر دیں دوستور پہلے تھوڑا آپ کو اس کا اوبرویو دے رہتا ہوں نارمینی جب بھی آپ کسی اکاونٹ کے ساتھ اپنی راست ایڈی جنریٹ کرتے ہیں یا لنک کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ نے اپنے اکاونٹ چینج کرنا ہو یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے ایم سی بھی اکاونٹ کے اوپر اپنی راست ایڈی بنا لی اس کے بعد آپ نے اپنے کسی دوسرے اکاونٹ یعنی جیس کی اچ یا یو بی ایل یا ایم سی بی کے علاوہ ایچ بی ایل کسی بھی بینک کے اندر آپ نے راست ایڈی بنانی ہے تو آپ کو ایم سی بی کی ایپ پہ جا کے پہلے اپنی اس راست ایڈی کو ڈی لنک کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کسی بھی دوسرے بینک کے اکاونٹ کے ساتھ اپنی راست ایڈی لنک کر سکتے ہیں لیکن دوستو ایک اکاؤنٹ ایسا ہے جس کے اوپر اگر آپ اپنی راست ایڈی ڈی لنک بھی کر دیں گے تب بھی آپ کسی اور اکاؤنٹ پہ اپنی راست ایڈی لنک نہیں کر سکیں گے جیہاں دوستو وہ اکاؤنٹ ہے ایزی پیسے کا اکاؤنٹ اگر آپ نے ایزی پیسے اکاؤنٹ کے اوپر راست ایڈی بنا لی اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈی لنک کر دیا ڈی لنک کرنے کے بعد آپ کسی اور اکاؤنٹ پر راست ایڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو یہی ایرر ملے گا کہ جناب آپ کی راست ایڈی آپ کے شناتی گاہر پر کسی اور اکاؤنٹ کے ساتھ لینکڈ ہے اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری راست ایڈی کس اکاؤنٹ کے ساتھ لینک ہے تو ایزی پیسہ سے اپنی راست ایڈی آپ نے کس طریقے سے ختم کرنی ہے آپ نے ایزی پیسہ سے ڈی لنک بھی کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایزی پیسہ کی ہیلپ لین پر کال کر کے اپنی راست ایڈی ڈی لیٹ بھی کرانی ہے صرف یہ بہت اکاؤنٹ ہے پاکستان کے اندر جس پہ راست ایڈی بنانے کے بعد آپ ڈی لنک کر کے کسی اور اکاؤنٹ کے ساتھ اپنی راست ایڈی لنک نہیں کر سکتے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اوپر ڈی لنگ کرنے کے ساتھ آپ کو ایزی پیسہ کی ہیلپ لین پر کال کر کے اپنی راست ایڈی ڈیلیٹ بھی کرانے پڑتی ہے تو دوستو اگر آپ بھی اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں کہ آپ کسی بھی اکاؤنٹ کے ساتھ اپنی راست ایڈی نہیں بنا پا رہے ہیں اور آپ کو یہ ایرر مصول ہو رہے ہیں کہ آپ کی راست ایڈی آر ایڈی بنی ہویا کسی اور اکاؤنٹ کے ساتھ تو یقینی طور پر 99.9% یہ چانس ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے کافی دوستوں کو یہ دیکھا اور ٹریکٹیکل ہی کیا ہے تو یہ چانس 99.9% ہوتا ہے کہ آپ کی ایزی پیسہ کے اوپر آپ نے بنائی ہوگی کسی سے آپ کو اسے تیاد بھی نہ ہو تو آپ نے اس پر راست ایڈی بنائی ہوگی اس کے بعد آپ نے ڈی لنگ کر دی ہوگی لیکن ڈی لنگ کرنے کے بعد بھی آپ کی راست ایڈی اس پر شو ہو رہی ہوتی ہے لہذا آپ کو ہیلپ لین پر کال کر کے ڈی لیٹ کرانے پڑے گی اور ڈی لیٹ آپ کی فور ہی ہو جاتی ہے ڈی لیٹ کرانے کے بعد آپ کی سی بھی یا کمور کے ساتھ راست ایڈی جنریٹ کریں گے تو آپ کی آمٹومیٹکلی راست ایڈی بن جائے گی تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کے کومیٹس بارک میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لے کے بیل آگرم پر کلک کر کے آل کو سیلیک کر لیں تاکہ ہماری چینل سے آنے والے حصہ کی تمام انفرمیٹر ویڈیو آپ لوگوں کے تک بروقت پہنچتی رہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی حلپ سامت ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کنابات بھی جائے گا دوستو لائک اور شیئر سے آپ کی جیب سے کچھ بھی نہیں جاتا لیکن ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے گا آپ لوگ کی توجہوں کا بہت بہت شکریہ تینکوی ویری مچ اللہ حافظ